خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میں کیونکہ میں ایم آئی ایم پارٹی سے جڑا ہوں دلوں میں ایک آشواشہ نہا بھائی ہماری جو آواز اٹھاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہمارے برنسٹر اسوددین اویسی صاحب بھی اٹھاتے ہیں کوئی بھی میٹر ہو کچھ ہو کسی بھی درم کو کسی بھی جاتی کو سب سے پہلے ہماری ہی پارٹی حق کی آواز اٹھاتی ہے اور اس کے نئے لڑائی لڑتی ہے اور آنے والے ٹائم پہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ایم آئی ایم پارٹی رامپور میں اپنا پرچم نہیں اور پورے یو بی میں لہرائے گی اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو کے دکھائیں گے چار سے پانچ مہینے کا اندر ہی ہم نے رامپور میں اپنی پارٹی کی پہچاند منا دی ہے کافی زیادہ لوگ جوڑ دیں پارٹی چناؤں میں اپنا کینڈیڈیٹ اتارتی ہے تو ریزلٹ اچھا ہی آئے گا جس حساب سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کے وہاں جاتے ہیں اور اس سے ہمیں سننے میں یہی لگتا ہے اوویس حساب زندہ بات کے نارے لگنے لگ جاتے ہیں پورے رامپور میں گھومے ہیں ماشاءاللہ آپ کوئی پتہ ہوگا لوگوں کے دلوں کے وچار کیا ہیں اور لوگوں کے کیا کہنے ہیں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اب تو ہمیں آنی تفانوں میں چراغ جلانے کے عادت ہو گئی ہے کیا نام ہو آپ کا بتائیے جی میرا نام محمد آزم اور سونو کانٹے والے کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں یہاں پر ایم ایم کی کیا کچھ تیاریاں ہے کس طرح سے پارٹی کام کر رہی ہے وہ جرح بتائیں یہاں سے دیکھئے پچھلے سالوں سے ایم ایم کی پارٹی نے کیا کیا یا کیسی تیارے کیے وہ ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ ٹائم سے ماشاءاللہ سے جتنے بھی یوائے ہیں اور جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں اور جو بھی ہیں پارٹی کی کاریے کرتا ہے سب محنت میں لگے ہوئے بہت اچھی محنت کر رہے ہیں یہاں پر محنت ساری ہے اللہ کامیابی دے گا پارٹی آگے بڑھتی ہے تو کیا لگ رہا آپ کو یہاں پر چناؤ لڑائیں گے کیا کچھ پڑی نام ہوگا ان کا وہ بھی بتائیے بالکل صاحب اگر پارٹی چناؤں میں اپنا کینڈیڈیٹ اتارتی ہے تو ریزلڈ اچھا ہی آئے گا جس حساب سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کے وہاں جاتے ہیں اور اس سے ہمیں سننے میں یہی لگتا ہے اوویسی صاحب زندہ بات کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اچھے آدمی ہیں وہ اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اور بس حق کے لیے لڑتے ہیں سچ بولتے ہیں یوبا ہیں اور کیا ایم ایم کس طرح سے یہاں پر پتنگ اڑے گی کٹے گی کیا ہوگا چوبیس میں دیکھئے ابھی تو ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اب جو پانچ سال آ رہے ہیں ان کے اندر یہاں پر کھیلا انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا یہاں پر کھیلا ہم اپنا کینڈیڈیٹ اتاریں گے سونو بھائی ہمارے نگرد دکش ہیں یہ لڑیں گے چناؤ انشاءاللہ اور یہاں پر اچھے ووٹوں کے ساتھ اگر جیتے نہیں تو ہار بھی نہیں ہونے والی ہے ہماری اس چیز کا آپ دھیان رکھنا انشاءاللہ پوری محنت کریں گے اور چار سے پانچ مہینے کے اندر صرف ہم سب چار سے پانچ مہینے کے اندر ہی ہم نے رامپور میں اپنی پارٹی کی پہچاند بنا دی ہے کافی زیادہ لوگ جوڑ دیئے اور بہت زیادہ تعداد میں ہمارے ساتھ یوہ بھی جڑ گئے ہیں بڑے بوڑے سب ہیں ہمارے ساتھ جگہ جگہ جا کر ہم لوگ نالے کچرے سب چیک کرتے ہیں جا کے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرا تے ہیں شہر کے اندر سارا کام ہم لوگ دیکھ بھال کے ویڈیو بنا کے کرا تے ہیں اور فلیکسی بھی لگ رہی ہیں یوہوں کو بھی جوڑ رہے ہیں زیادہ تر ہم لوگ تو سارا کام کرا رہے ہیں پاٹی آپ کیا کہیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی میں تاہے دل سے خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میں کیونکہ کہ میں ایم آئی ایم پارٹی سے جڑا ہوں اور دوسرا ہماری جو ابھی کام کرنے کی رنڈیتی ہے وہ زمینی اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے نگر عدیہ شہابیں ماشاء اللہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے اپنے ذاتی اس سے یہ چیز کھڑی کری ہے اور ہم ان کے پورا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اور یہ اس چیز کے لئے ہمدردی بھی اور غریبوں کے ساتھ بھی ہمدرد ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول سے اور آنے والے ٹائم پہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ایم آئی ایم پارٹی رامپور میں اپنا پرچم نہیں اور پورے یو بی میں لہرائے گی اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو کے دکھائیں گے آپ کیا کہیں گے آپ تھوڑا ادھر آئیے آپ کیا کہیں گے کیا آپ سوچ رہے ہیں میں ہم کیا کہہ رہی ہے ہم صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ اپنے رامپور کی عوام کی نہیں ایک سونیری موقع ہے یہ اویس صاحب کی پارٹی نے رامپور میں اس طریقے سے جو قدم رکھا ہے اور لوگ مطلب دلوں میں ایک آشواشہ نہار بھائی ہماری جو آواز اٹھاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ہمارے میریسٹر اسوددین اویسی صاحب بھی اٹھاتے ہیں کوئی بھی میٹر ہو کچھ ہو کسی بھی درم کو کسی بھی جاتی کو سب سے پہلے ہماری ہی پارٹی حق کی آواز اٹھاتی ہے اور اس کے نئے لڑائی لڑتی ہے غریب ہو امیر ہو کوئی ہو ہمیں اس سے کوئی لے نہ جانے ہمیں بس یہ ہے کسی کے ساتھ غلط نہیں ہو ہماری پارٹی جو ہے بس اول انڈیا ملزی اتحاد المسلمین سب سے زیادہ انہی لیولیوں پر کام کرتی ہے اور رامپور کی جنتہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ روزی صاحب کی پارٹی نے رامپور میں قدم رکھ لیا ہے اور انہی کو دل و جان سے سپورٹ دیں گے ابھی آپ پورے رامپور میں گھومے ہیں ماشاءاللہ آپ کوئی پتہ ہوگا لوگوں کے دلوں کے وچار کیا ہیں اور لوگوں کے کیا کہنے ہیں لوگ کس ذریعے پر مطلب کیا سوچ رہے ہیں وہی صاحب کی پارٹی کے بارے میں اور لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اب تو ہمیں آنڈی طوفانوں میں چراغ جلانے کی عادت ہو گئی ہے اور اب انشاءاللہ چارے کی مثال جائے گی ہماری اور کیا کہتے کسی کے ساتھ غلط نہیں ہی ہو سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ ہماری یہ ہی ہے اور اب رامپور میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہم کام کر رہے ہیں ہم رات کو یہ دیکھی ٹائم ابھی ہے سبکہ ہم گیارہ ساڑے گیارہ ہو گئے اور اس ویے سے دیکھیں ہم نے ابھی ایک فون کر رہا ہمارے جتنے بھی کارے کرتا ہیں جتنے بھی کیا کہتے ہیں لوگ ہیں ان لوگوں سے ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں کوئی بھی ہمارے کنے محلق آئے اور کیا کہتے کسی بھی شہر کا گاؤں کے بھی بہت لوگ اس رامپور سے اٹیج ہیں کیونکہ گاؤں کے جو روزگار ہیں رامپور میں ہی آنکے ہی کاروبار چلتے ہیں تو ان لوگوں کے نہیں ہیں ہم ماشاءاللہ ہم یہ تو نہیں کہنا ہے ہم ہی ہیں کیا کہتے ہیں سب کچھ اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس کا دل و جان سے سواغت کرتے ہیں کھانے کے ٹائم پہ کھانا بھی کھلاتے ہیں چاہے کے ٹائم پہ چھائی بھی پلاتے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہم وہ کرتے ہیں ان کا بگڑے کام جو ہوتے رکے ہوئے ان لوگوں کو آگے لے جانے کی نہیں یہ کام کرتے ہیں کوئی بھی دکھتے ہیں مدد کر رہے ہیں میں اس چیز پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جو لوگ لے کے چلنا ہے گراؤنڈ لیول کا مطلب میرا یہ تھا کے غریب طبقے کو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگ کو دل میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ نیتا لوگ آتے ہیں اپنا ووڈ لے کر چلے آتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرنے کے بعد لیکن ہم ابھی اور ہمائیں نگر ادی اکشاف میں بار بار ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ کافی ہمدردی رکھتے ہیں تو یہ ان کے پاس جاتے ہیں انہیں یہ چیز سمجھاتے ہیں کہ ہم صرف کہتے نہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس چیز کو یہ کافی حد تک کنٹرول بھی کیا ہے اور کر رہا ہے گراؤنڈ لے آ رہا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن وقت آئے گا اور دور آئے گا ہمارا اس چیز اس ٹائم پہ یہ چیزیں معلوم ہوں گی اور ابھی آپ ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں پھر آپ کو اس چیز کا ریلائز ہوگا کہ ہاں ہم نے اچھی شخصیت کا انٹرویو لیا تھا اور اچھی جگہ گئے تھا رامبور شہر کا ایک نام ہوگا آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ